اس وقت 11 بچ کر 35 منٹ ہوا چاہتے ہیں السلام علیکم دوستو میں ہوں وید منہ اللہ رب العزت کے نام سے شروع کرتے ہیں آج کے دن کا ویڈاک اس وقت صبح کے تقریباً جو ہے 6 بچ کر 30 منٹ ہوا چاہتے ہیں الحمدللہ صبح صبح رہے کا خوبصورت موسم میں ایک بار پھر اور اللہ رب العزت کا بہت بہت شکر کہ ایک اور دن اس نے ہمیں جینے کو دیا تو بس کچھ ہی دیر میں کرتے ہیں ناشتہ دوستو جب میں ناشتے سے فارغ ہوا تو پڑوسنی کہا کہ بھائی اس دعا کے لئے دوبارہ جانا یعنی کہ آج کی دن بھی حاضری مارنی ہے تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں بالکل ریڈی ہوں تو چلو آؤ چلتے ہیں دعا کے لئے گاڑی ہے یعنی کہ ٹرولی ہے اور یہ میرا بانجا بیٹھا ہے رازہ ہم لوگ جا رہے ہیں مشین پر آٹا لینے کے لئے سیدھا پھورتا ٹاماٹر اور آٹا میں لے چکا ہوں تو ابھی میں نکلتا ہوں اپنے گھر کی طرف نو بچ کے بیس مٹ ہو رہے ہیں اور فلیور کی جو ہے میں کلفی کھا رہا ہوں خود بنایئے خود فریج میں رکھیئے اور گرنی سے آپ کا بھائی جو ہے نا اسی آرہا تو اس لئے اپنے آپ کو تھنڈا کرنے کے لئے اپنے جگر کو تھنڈا کرنے کے لئے یہ کلفی جو ہے میں نے فریج سے رکھا کے ابھی کھانا شروع دیئے یہ کہ اپنے آپ سے درمی بردار سنڈا ہوتی ہے بچ پر میں ہم لوگ اس طرح کی تھیلیاں کھاتے تھے بھرف والی اور مخفی قسم کے فلیور ہوتے تھے مہنگو اور اورنج وگرہا تو اس لئے مجھے یاد ہے لاسٹ ٹائم جب تک میرا ذہن کام کر رہا ہے آٹھ آنے کی جو ہے نا آٹھ آنے کی کلفی میں میں لیتا تھا پھر ایک روپے کی ہو گئی تھی پھر دو روپے کی بس اس کے بعد مجھے نہیں یاد کہ یہ کلفی کی کیا ریٹ ہوتے تھے وغیرہ وغیرہ لوگ گھروں میں بنا کے تھیلیوں میں رکھتے تھے فریج میں تو بچے سکول سے ہم لوگ جب نکلتے تھے بریک میں یا چھٹی کے ٹیمپے تو ہم لوگ اس طرح کی کلفیاں خریدتے تھے تو اب تو میرے خیال میں اگر آپ یہ کلفی بنائیں تو دس روپے کی آرام سے یہ بگ جائے گی اگر کوئی سٹیپ کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں چھوٹا موٹا تو دس بیس روپے کا اورنج فلیور کا پلتہ لیکھا ہے تو اس میں سے کمس کم بھی جو ہے نا دس بارہ تھلیاں تو اس طرح کی بنائیں گی تو بہت زیادہ فائدہ ہے اگر اپنے گر میں کوئی اس طرح کی کلفیاں کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں پہلے تو بہت ہوتی تھی گروں میں جاتے تھے کلفیاں لیتے تھے اب ہر گھر میں فریج تو ہو سکتے ہیں کاروبار چلے بھی نہ لیکن کچھ لوگ کرنا چاہتے ہیں تو بہت بہتری نائی ڈیا ہے اس وقت تک گیارہ بچ کر پچپنٹ منٹ ہوا چاہتے ہیں صبح تقریباً تین بچے کے ٹیم سے بجلی گئی ہوئی ہے اور ابھی تک بجلی کا نام اور نشان نہیں ہے جو موبائل میں میرا کام کرنا تھا وہ تو میں نے کر لیا موبائل کے بیٹری ہے تقریباً تیس سے پچیس پیسنٹ اور بجلی ابھی تک نہیں آئی ہے میں اپنے آفیس سے چھٹی کرنے لگا ہوں کیونکہ بارہ بجنے میں تھوڑا سا ٹیم ہے تو گھر جاتا ہوں میں نے سوچا کہ لائٹ آئے گی آئے گی آئے گی لیکن لائٹ نہیں آئی خیر اپنے موبائل سے میرا جتنا کام ہو سکتا تھا وہ میں نے کیا لیکن کمپیوٹر پر جو کام کرنا تھا وہ میں نہ کر سکا سو ابھی میں نکلتا ہوں اپنے گھر کی طرف اب جو ہے اس وقت تقریباً چھے وچ کر چالیس منٹ ہو رہے ہیں اب ٹائم بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ آپ کو اپ ڈیٹ کا حساب کتاب آپ کو پتہ لگے کہ بھئی اس وقت کیا ٹائم ہو رہا ہے اور اس وقت یہ کہاں پا رہے تو کیسی ٹائم نہیں کیونکہ اگر ہم لوگ کنٹنیو ویلوگ دیکھتے ہیں تو اس میں تو ٹائم کا اندازہ اتنا خاص نہیں ہوتا ہے ایسا لگتا ہے ابھی اسی پل سب کچھ ہو رہا ہے ٹائم کو میں اس لئے بار بار منشن کرتا ہوں تاکہ مجھے آپ کو بتانا ہوتا ہے کہ بھائی اتنا گیپ جو ہے نا بیچ میں آ گیا یعنی کہ جب دوپیر کو آخری جب میں آپ سے بات کر رہا تھا تو اس ٹائم میں میرے موبائل کے جو تھی بیٹری ختم تھی اور دوسری بات یہ ہے کہ بیٹری بالکل چٹ ختم ہو گئی تھی کیونکہ تیرہ گھنٹے بعد ہمارے زلے میں بجلی آئی بجلی جب آئی ایک تو پھر ظاہر ہے میں نے تھوڑا بہت آرام کیا موبائل میں بلکل چارج نہیں تھی موبائل کو میں نے چارج پر لگا دیا جب موبائل کے انہیں چارج ہوتی ہے تو کچھ کام ہوتا ہے میرا زیادہ تر سارا کام جو ہوتا ہے وہ موبائل سے ہوتا ہے اس وقت تقریباً چھے بچ کر چالیس منٹ ہو چکے ہیں بس کچھ ہی دیر میں میں نکلتا ہوں اپنے گھر کے لئے تو یعنی کہ میں دوپیر کے بعد آپ سے ابھی بات کر رہا ہوں ایک تو فون چارج کا مسئلہ اس کے بعد پھر میں اپنے آفیس میں آت ہوا بہت کام کیا تو ابھی کچھ ہی دیر میں میں نکلتا ہوں اپنے گھر کے لئے الحمدللہ سات بچ کا دس منٹ ہوا چاہتے ہیں تو بھئی باہر جو سہن کا سیٹ اپ ہے وہ تو کمپلیٹ ہو چکا ہے کیونکہ سہن میں ہی سونا ہے رات کو اندر اب کمروں میں سونے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی کیونکہ اسی وی اے وی قسم کی گرمی لگی پڑی ہے نا دیواریں جو ہیں وہ آگ برسا آ رہی ہیں اب جو ہے کچھ ہی دیر میں مغرب کی جو ہے ازان ہو جائے گی آئی تنگ مغرب کے ازان شروع بھی ہو گئی ہے اور ابھی میں نے وضو اگرہ بلکل بنا کے فریش ہو کے میں بس لیٹے ہی تھا میں نے کہا تھوڑی سی کمر سی دکھر لیتا ہوں پھر مغرب کی نماز پڑھنے جاتا ہوں تو مغرب کی ازانیں شروع ہو چکی ہیں تو میں مغرب کی نماز پڑھنے جاتا ہوں اور بجلی جو ہے چلی گئی ہے اور سات بجے جاتی ہے آڑ بج جاتی ہے تو کیا سین ہوتا ہے مغرب کی نماز کے بعد آڑ بجے جب لائٹ آئے گی تو کیا ترتی بنتی ہے وہ تو میں آپ کو آ کر بتاؤں گا ٹوماٹر کا سالن کس کس کو پسند ہے مجھے تو بھائی بہت زیادہ پسند ہے جب بھی ٹوماٹر کا سالن بنتا ہے تو آپ کے بھائی کا دن جو ہے گارڈن گارڈن ہو جاتا ہے اور یہ جو ہے تندور کی روٹی ہے یہ ہے تندور کی روٹی سات میں ہے آپ کا بھائی ٹوماٹر والا سالن فائنلی اس وقت تقریباً رات کے جو ہیں نو بجنے میں پانچ منٹ کم ہے تو آج کوئی جو لوگ میں اس کو یہاں پہ کلوز کروں گا لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں ابھی یہ میں نے رومال سے میں نے چیز بنائی ہے اب آپ تھوڑا سا نوٹ کریں اس کو ٹھیک ہے یہ ایک گلیری ٹیپ کی چیز ہے میں آپ کو بتاتا چلوں ٹھیک ہے اب یہ اس کو میں یہاں پہ رکھوں گا اب آپ اس کو غور سے دیکھیں فوکس کریں ٹھیک ہے اگر کامرے میں نہیں آرہا تو میں تھوڑا سا اوپر کر لیتا ہوں تھوڑا سا اس کو آپ فوکس کریں اس گلیری ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ کیسے بنتی ہیں تو میں آپ کو بندہ بنا کر دکھا بھی دوں گا فیلائے ٹیم نہیں ہے شارٹ ویڈیو پر میں کام کر رہا تھا تو وہاں پر میں گلیری بنا رہا تھا ایک چھوٹے شارٹ ویڈیو بنا رہا تھا تو اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ یہ کیسے بنتی ہے تو آپ وہ شارٹ ویڈیو جا کے دیکھ لیں تو اس کا کچھ ایسے جو نا ریزلٹ ہے جب یہ مکمل ہو جائے آپ اس کو اس پر ہاتھ پی ہو رکھیں ٹھیک ہے اور اس کے پر ہاتھ پھیرتے رہے جیسے ہم جیسے کوئی خرگوش گلیری جب ہم اپنے ہاتھوں میں گولد میں رکھتے ہیں اس کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہیں تو اس کو آپ اس طرح پکڑ کے ہاتھ رکھیں اور یوں پھریں تو تھوڑا سا یہ جو انگلی ہے یہ آپ نے ادھر رکھنی ہے ٹھیک ہے پیک پہ بالکل بس آپ تھوڑی سا انگلی کو ٹچ کریں یہ جو اچھل کے باگنے شروع ہو جائے سو آج کے جو ویلوگ ہے آج تو بس گرمی بڑا ستایا ہوا تھا اور میں سین میں بیٹھا ہوا تھا کیا نہ میں کھانا کھا رہا تھا کھانے کے دوران اتنا مچھروں نے تنگ کیا اس کی وجہ سے لیکن گھرمیوں میں ہوتے بھی مچھروں ہو جائے ہیں تو آج کا جو ویلوگ ہے اس کو ہم یہاں بھی کلوز کرتے ہیں اگر آپ کو یہ پسند آتا ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اگر آپ اس چینل میں نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں میں ملتا ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں جب تک لئے خفال خیال ساتھیں اسلام علیکم یہ بھائی دیکھو یہ گلیری ہے ٹھیک ہے یہ اس کو ہم نے پکڑا اور یہ ہم نے کھول دیا ہم نے پکڑا کنید اور یہاں ہم نے پکڑا کی طوال ہم نے پکڑا ہم نے پکڑا موسیقی